اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان النعیم الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد محل بیتی الطیبین الطاہرین المعسمین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائنین و اذ قال ربکا للملائکت انی جاعدن فی ذر خلیفہ سلوات بھیجے محمد و محمد و محمد اعلانات و یاد دہانی ہے فقط کہ جو مجالس نئی قائم ہوئی ہیں نئی سے مطلب یہ ہے کہ ایک دس بارہ سال کے اندر تو ان مجالس پہ شرکت آپ حضرت ضرور فرمائے آئے کریمہ کے ذہل میں تھوڑی گفتگو ہوئی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج بھی دو چار جملے امان حسین کی آزا کے سلسلے میں کیونکہ ازاداری کی دشمنی پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ ازاداری ختم ہو جائے میں نے کسی موقع پر ارث کیا تھا آج بھی ارث کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ازاداری جو ہے یہ محافظ اسلام ہے یہ اسلام کا ایک حفاظتی قلعہ ہے یہ اسلام کا ایک حفاظتی حسار ہے ازاداری اگر محفوظ رہے گی تو اسلام بھی محفوظ رہے گا یاد رکھے یہ لفاظی نہیں ہے بلکہ تاریخی حقیقت ہے تاریخی حقیقت جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ازاداری کو محفوظ رکھو تاکہ اسلام بھی محفوظ رہے آپ دیکھیں کہ روس میں ستر سال تک کلمہ پڑھنا بھی منع تھا اپنے بچوں کو کلمہ سکھانا بھی منع تھا کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچے کو کلمہ نہیں سکھا سکتی ستر سال تک قانون تھا کہ وہ بچوں کو اولادوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے کلمہ نہیں سکھا سکتے اس کا مطلب ستر سال تک بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کلمہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ان سے پوچھا جاتا تھا تم کو کلمہ یاد ہے تو اگر وہ کلمہ سنا دیتے تھے تو ماں باپ کو سزا دی جاتی تھی انہوں نے بچے اسے کیا معلوم کیوں پوچھا جا رہا ہے اور اگر اس کو کلمہ یاد اس کا مطلب ماں باپ نے یاد کرایا تو فوراں ان کو جیل بھیجا جاتا ہے ماں باپ کو فوراں ان کو سزا دی جاتی تھی زیادہ ماں باپ کلمہ بھی یاد نہیں کرا سکتے تھے اپنی اولاد کو ستر سال تک اس کا مطلب تقریباً دو نسلیں گزر گئی تھی کہ کلمہ بھی نہیں پڑھایا جا رہا تھا مگر ادھر وہ حکومت ختم ہوئی ادھر اسلام پلٹ آیا کیوں اس کا سبب ہسٹورین یہی بتاتے ہیں تاریدہ یہی بتاتے ہیں کہ کلمہ سکھانا منع تھا مگر ادازادی کسی نہ کسی صورت میں باقی تھی ازا ایمان حسین کسی نہ کسی شکل میں باقی تھی کیونکہ ازا حسین باقی تھی لہذا اسلام دوبارہ پلٹ آیا اسلام دوبارہ آ گیا وہاں کے اوپر دوبارہ وہاں پر آ گیا اسی لئے میں نے کسی مجلس پرس کیا بہت پہلے کی بات ہے کہ یہاں مذراث میں بہت سے اہل سنت کے پورے پورے گاؤں جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے دوسرے مذہب میں جو ہمارے ملکہ اکثریت کا مذہب ہے اس میں کنورٹ ہو گئے کنورٹ ہو گئے وہ ہو گئے دوسرے مذہب سے لیکن کچھ گاؤں ایسے تھے جو کنورٹ نہیں کچھ اہل سنت کے گاؤں ایسے تھے شیانی اہل سنت وہ کنورٹ نہیں ہوئے وہ کنورٹ نہیں ہوئے وہ دوسرے مذہب میں شامل نہیں ہوئے بہت سے گاؤں شامل ہو گئے کنورٹ ہو گئے دوسرے مذہب میں داخل ہو گئے مگر کچھ گاؤں ایسے تھے کہ جو کنورٹ نہیں ہوئے آخر معلوم کیا گیا ہے کیا وجہ تھی کہ جس کی اوڑھا ہے کچھ گاؤں تو کنورٹ ہو گئے لیکن کچھ گاؤں جو ہے وہ دوسرے مذہب کی طرف کنورٹ نہیں ہوئے جب پتا چلا کہ جن گاؤں میں عزداری نہیں ہوتی تھی جن دہاتوں میں عزداری نہیں ہوتی تھی وہ آسانی سے دوسرے مذہب کی طرف چلے گئے لیکن جن گاؤں میں عزداری ہوتی تھی اہل سنت تھے مگر عزداری ہوتی تھی انہی نے کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہی جملے پھر دھورا دیے جائے کہ اگر اسلام کی حفاظت کرنا ہے تو عزداری کی حفاظت کرتے رہو عزداری اگر محفوظ ہے تو اسلام بھی محفوظ ہے کیونکہ یہ عزداری نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا حفاظتی حصار ہے یہ عزداری نہیں ہے یہ اسلام کا حفاظتی قلا ہے قلا محفوظ رہے گا تو قلعے کے اندر رہنے والے بھی محفوظ رہے ہیں ایک سلوات بھیجے اسی لئے کوشش ہوتی ہے دو دشمنان اسلام کے ایجنٹس ہیں ایجنٹس ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ اہل سنت نہیں ہے بلکل آپ یقین رکھیں کہ عزداری کی دشمن اہل سنت نہیں ہیں اہل سنت نہیں ہیں بلکہ جو اسلام کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں وہی عزداری کے دشمن ہیں دو دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں وہی عزداری کے دشمن ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ عزداری ہی رکاوٹ ہے ان کے پلاننگ میں یہ عزداری ہی ہے جو صدر راہ ہے ان کی پلاننگ میں کہ جس کی وجہ سے اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے لہذا عزداری کو مٹاؤ اسلام کو مٹانے میں آسانی ہو جائے گی ایک سلوات بھیجے بلد آوات بر محمد وعال محمد لہذا ضروری ہے تمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وزداری کی حفاظت کریں فتوے آتے ہیں بیدت ہے یہ ہے وہ ہے میں نے آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے اس کو تو پتا نہیں وہ کیسے محفوظ ہیں یا نہیں اس کو کتابی شکل میں شائع ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملتا ہے لہذا وہ کتابی شکل میں شائع نہیں ہو سکی وہ چیزیں جو میں نے آج سے ساتھ سال پہلے بیدت کے موضوع پر پانچ مجلسیں پڑھیں تھیں اسی حسینی ایک فرامان میں پانچ مجلسیں میں نے صرف وصرف بیدت کے موضوع پر پڑھیں تھیں کہ بیدت کیا چیز ہے تمہیں عزداری کو بیدت کہتے ہو تو اگر عزداری ماذ اللہ ماذ اللہ بیدت ہے تو اسلام کی پچانبے فیصدی چیزیں بیدت ہیں اسلام کی پچانبے فیصدی نائنٹی فائی پرسنٹ چیزیں بیدت ہو جائیں گی حرام اور ناجائز ہو جائیں گی اگر عزداری کے سلسلے تمہارا کہنا ہے اگر تمہارا کہنا ہے لیکن لفظوں پر توجہ رہے کیونکہ لفظوں کو توڑ مرور کوئی پیش کیا جاتا ہے کہ بولانا نے کہہ دیا کیونکہ میں نے کہا کہ دوسرے کم دشمن ہیں اپنے زیادہ دشمن ہیں ایک سلوات بھی دے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اگر عزداری کو بیدت کہہ رہے ہو تو اسلام کی پچانبے فیصدی چیزیں بیدت ہو جائیں گی پچانبے فیصدی چیزیں بیدت ہو جائیں گی کیونکہ نبے سال تک کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں لکھی گئی کوئی حدیث کی کتاب جما نہیں کی گئی منع کیا گیا تھا کہ دیکھو سنت رسول کے خلاف ہے اس حدیثیں لکھنا سنت رسول اللہ کے خلاف ہے حدیثیں لکھنا لہذا حدیثیں نہ لکھو حدیثیں نہ لکھو اگر کوئی حدیثوں کا مجموعہ جمع کرتا تھا تو خلیفہ وقت اس کو جلا دیتا تھا ہے تاریس میں محفوظ کہ وہ خلیفہ وقت جو ہوتے تھے وہ حدیث کے مجموعوں کو جلا دیتے تھے یہ تم نے بدد کر دی ہے یہ بدد کر دی ہے اس کے بعد پچانبے سال بعد سو سال بعد پھر کتابیں لکھنا شروع ہوئی ہیں اس کے بعد جتنی صحیح کتابیں لکھی گئی ہیں سب سو سال بعد لکھی گئی ہیں تو جب سو سال بعد لکھی گئی ہیں تو یہ ساری کتابیں بدد ہو جائیں گی یہ ساری کتابیں بدد ہو جائیں گی پھر وہ پہلے زمانے میں قرآن خط کوفی میں لکھا جاتا تھا آج خط نستالیق میں لکھا جا رہا ہے لہذا اگر سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہے تو خط کوفی میں قرآن ہونا چاہیے آج جو قرآن چھپ رہے ہیں ان قرآنوں کا چھاپنا بدد ہو جائے گا ان قرآنوں کا لکھنا بدد ہو جائے گا اور پرانے زمانے میں قرآن جو تھے وہ چھالوں پر لکھے جاتے تھے وہ ہرن کی خال پر لکھے جاتے تھے وہ لکھی کے تختوں پر لکھے جاتے تھے تو اگر سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہے تو اسی طرح سے قرآن چھالوں ہی پر لکھنا چاہیے اسی طرح سے ہرن کی خال پر لکھنا چاہیے اسی طرح سے جو لکھی کے تختیں ان پر لکھنا چاہیے یہ جو چھاپا خانے میں قرآن چھپ رہے ہیں یہ چھاپنا بدد ہے یہ چھاپنا بیدت ہے پہلے زمانے میں رکوع کی تقسیم نہیں تھی جو رکوع کی تقسیم ہوئی یہ بیدت ہے پہلے زمانے میں تیز پارے نہیں تھے جو تم نے قرآن کو پارا پارا کر دیا ایک سروان بھی دے ہو لنہاں جو قرآن مجید کو پارا پارا کر دیا ہے یہ پارا پارا کرنا جو تیز پاروں میں قرآن ہے یہ ایسے قرآن کا پہلہ بھی دت ہو جائے گا نہیں نہیں میں نے بہت مثالیں دی تب سب ذہن میں نہیں ہے میں دو چار چیزیں ذہن میں ہیں وہ پیش کر رہا ہوں رسول کے زمانے میں کوئی بدرسہ نہیں تھا کوئی بدرسہ بتائیے قائم ہوا اور رسول کے زمانے میں کوئی بدرسہ نہیں تھا تو یا تمہارے بڑے بڑے مدرسے بھی بدرد ہیں یہ دیوبند بھی بدرد ہے اور یہاں کے جو مشہور بدرسہ وہ بھی بدرد ہے ایک ہی بدرد ایک ہی چیز کو بدرد کہہ رہا ہوگی تو دیکھو کہ خود کتنی بدردیں کر رہے ہو ایک سر رات بھیدے بلا ناماز رسول کے زمانے میں پلاو نہیں تھا مولوی کا پلاو کھانا بھی درد مولوی کا پلاو کھانا بھی درد رسول کے زمانے میں بہترین گالیاں نہیں تھی ان گالیوں پر بیٹھنا بھی درد اہے اوٹوں سے سفر ہوتا تھا گھولوں پر سفر ہوتا تھا پیدر سفر ہوتا تھا اگر سنت رسول اللہ اتنی ہی تمہیں عزیز ہے تو اب یا پیدر سفر کرو یا گھوڑے پر سفر کرو یا ہوت پر سفر کرو یا ہوای جہاز کے اوپر حج کرنا یہ بھی بیدت ہے ایک سلوات بھیجے برحناوات رسول اللہ کے زمانے میں اب کیا کیا چیت پیش کی جائے رسول اللہ کے زمانے میں لاؤڈی سپیکر نہیں تھے آج لاؤڈی سپیکر موجود ہیں لاؤڈی سپیکر پر اعزان دینا بھی در لاؤڈی سپیکر پر اعزان دینا بھی در وہ ایک زمانے میں فتوہ آ بھی چکا ہے پہلے زمانے میں اینکیں نہیں تھیں تو جب اینک اجاز ہو تو فتوہ آیا کہ اینک کے ذریعے سے قرآن پڑھنا بھی در تو اس کا مطلب ہے کہ جو مولوی صاحب اینک لگا کر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اینک لگا کر قرآن پڑھنا بھی در تو بس ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر اتنی بھی دتیں آپ کر رہے ہیں اتنی بھی دتیں آپ کر رہے ہیں جب آپ اتنی بھی دتیں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دے دیجئے اتنی بھی دتیں کر رہے ہیں اتنی بھی دتیں آپ کر رہے ہیں تو ایک فیصدی ہمیں بھی کر لینے دیجئے اتراز کیوں کر رہے ہیں لیکن ہم کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں 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 تم ثابت ہے کہ جتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں سب بھی دت ہے مگر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ آدھا 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 یہ حسین بھی دت نہیں ہے سندت رسول اللہ سندت رسول اللہ فرمید یدید 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 یدیدید یدید 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 یا حیدری ادباری کے دشمنوں پر مالید یا حیدید سلام و اذ قالا ربکا للملائکتی انی جاؤل الف الارد خلیفہ میں نے ارد کیا کہ یہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے یہ آیت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے جس میں قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اے رسول وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اوپر اپنا جانشین اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں آپ دیکھیں ملائکہ نے فوراً اپنے کو پیش کیا پالنے والے یہ حدا ہمیں مل جائے یہ حدا ہمیں مل جائے ہم تیری تذبیح کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں تیری تقدیز کرتے ہیں قدرت نے اعلان کیا انی آلم مال تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ آپ ایک بارا لطیف پہلو جل کرنا چاہتا ہوں وہ لطیف پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کو اتنی چیزیں اللہ نے دی کسی سے اس لئے میں ملائکہ نے نہیں کہا کہ ہمیں بھی دے دے کہیں ملاب کو قرآن مجید میں کسی روایت میں کہ کبھی کہا جیسے مکانات انسانوں کے ہیں ویسے مکانات ہمیں بھی دے دے کہیں کہا ملائکہ نہیں نہیں کہیں نہیں ملے گا جیسی غزائیں انسان کھاتے ہیں ویسی غزائیں ہمیں بھی دے دے کہیں نہیں کہا جیسے لباس بہترین انسان پہنتا ہے وہ اسے لباس ہمیں بھی دے دے کہیں نہیں ملے گا تو انسان کو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں کبھی کسی ملک نے یہ خواہد ظاہر نہیں کی کہ پالنے والے ان کو دیئے ہیں تو ہمیں بھی دے دے لیکن ادھر خلافت کا اعلان ہوا بہت توجہ چاہوں گا پڑھلی کے مجھنے کی ادھر خلافت کا اعلان ہوا ادھر فورا اپنے کو مقابلے میں پیش کر دیا پالنے والے ہمیں دے دے پالنے والے ہمیں دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خلافت کی کچھ اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ جس کی وجہ سے ملک کے دل میں تمنہ پیدا ہو گئی کہ ہمیں دے دے جبکہ ملک کے لیے وہ خلیفہ نہیں بل رہا تھا عرض کے لیے خلیفہ نہیں بل رہا تھا آسمان کے لیے خلیفہ نہیں بل رہا تھا بلکہ زمین کے لیے بن رہا تھا پوری توجہ رہے زمین کے لیے بن رہا تھا زمین کے لیے بن رہا تھا مگر پھر بھی ملک تمنہ کر رہا ہے کہ پالنے والے یہ حدہ ہمیں دے دے یہ حدہ ہمیں دے دے ارے تم عرض کے رہنے والے ارے تم جو رہے تم آسمان کے رہنے والے تم آسمانی فضاء کے رہنے والے تمہیں زمین سے کیا مطلب تمہیں زمین سے کیا لینا دینا ارے یہ خلیفہ تو زمین کے لیے بن رہا ہے تم رہتے ہو آسمان کے اوپر تم سے کیا مطلب تو آپ ملاکہ جواب دے گے کہ ہم کوئی سہودے کی اہمیت معلوم ہے ہمیں سہودے کی اہمیت معلوم ہے کیونکہ یہ جو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے وہ زمین کے شہروں کے لیے نہیں ہے اس کی حکومت جو ہے وہ صرف زمین کے شہروں کی گلیوں تک محدود نہیں رہے گی زمین تک محدود نہیں رہے گی یہ خلیفت اللہ ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے جہاں جہاں تک اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں تک اس کی خلافت ہوگی ایک سلوات بھیدے بنن آواز سے اس کی حکومت زمین کے اوپر ہوگی اس کی حکومت زمین کے اوپر ہوگی اس کی حکومت آسمان کے پر ہوگی اس کی حکومت پوری کائنات پر ہوگی لہذا ملک کو تمندہ پیدا ہوئی کہ یہ عہدہ ہمیں بھی مل جائے اور اس کے بعد امتحان ہوا اور علم کے ذریعے سے امتحان ہوا یہ بھی ایک موضوع رہے گا انشاءاللہ اگر موقع ملا انشاءاللہ تو یہ بھی موضوع رہے گا کہ جو بھی عہدے ملے ہیں اللہ کی طرف سے وہ علم کی بنیاد پر ملے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی اور اسی زیل میں دو اماموں کا تذکرہ انشاءاللہ آئے جاں ایک امام محمد باقر علیہ السلام اور دوسرے امام جعفر صادق علیہ السلام اور انشاءاللہ اگر میری جو مرا انشاءاللہ ارادہ ہے وہ کامیاب ہوا تو انشاءاللہ آخری مجلس میں امام زمانہ کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے اس لیے کیونکہ ان تمام اماموں کے تذکرے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں محلے وار مجلسوں میں تو ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی میں جمعے میں ذکر کر دیتا ہوں لیکن ظاہر جمعے میں مجمعہ اتنا بڑا مجمعہ نہیں ہوتا اتنا مجلسوں میں یہاں کی ہوتا ہے لہذا ہمارے بچوں اور جوانوں تک ان اماموں کا ذکر نہیں پہنچ پاتا لہذا میری کوشش ہوگی کہ ان دو اماموں کا تذکرہ ان مجلسوں میں ضرور کیا جائے انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں ان اماموں کا تذکرہ بھی ہوگا کہ جو علمی خدمتیں ان کی ہیں ضروری ہے لیکن میں توجہ چاہوں گا جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے ذریعے سے امتحان ہوا ہم نے آدم کو کل اسمہ کی تعلیم دے دی کل اسمہ یہاں کے اوپر کہا جاتا اب یہاں پر بھی مجبوراً یہ باتیں کہی جاتی ہیں برنہ حقیقتاً کسی کی دلازاری مقصود نہیں ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بیان کرنا پڑتی ہیں اب یہاں کے اوپر تفسیروں میں موجود ہے آپ دیکھ لیں جا کر جو عام مسلمانوں کی تفسیریں ہیں کہ امتحان کیا تھا جناب آدم کا امتحان کیسے لیا گیا علم آدم الاسمہ اسمہ کی تعلیم دی گئی اب مشکل میری لئے پیش ہو رہی کہ میں کیسے اس کو بیان کروں آپ کے سامنے لیکن کیا کیا جائے کہ یہ باتیں پہنچنا بھی ضروری ہیں اب کن کن چیزوں کے اسمہ پہلے اسمہ یاد کر آئے گئے پھر وہ جن کے اسمہ یاد کر آئے گئے تھے ان چیزوں کو سامنے پیش کیا گیا اب سنیے وہ اسم کون کون وہ نام کون کون سے تھے بکری گھوڑا اونٹ بلی گدھا ان سب کے نام یاد کر آئے گئے اس کے بعد ہم سب کو پیش کیا گیا سامنے اے آدم بتاؤ اس میں بکری کون ہے اب دیکھیں علم کا امتحان دیکھئے اب علم کا امتحان دیکھیں اللہ لے رہا ہے علم کا امتحان اور خلیفة اللہ کا امتحان ہو رہا ہے جس کی پوری کائنات پر حکومت ہونا ہے اس کا امتحان ہے تفسیروں میں دیکھ لی جائے کسی پر الزام نہیں ہوتا بغیر دیکھے کبھی میں بات نہیں کرتا ہے موجود تفسیروں میں اور یہ بات کہی گئی کہ اب لوگوں نے پوچھا بھئی کہ وہ نام کیا تھے تو وہ بتایا جا رہا ہے نام کیا تھے کس کی کیا امتحان لیا گیا تھا کاب بکری پیش کی گئی گھوڑا پیش کیا گیا اوٹ پیش کیا گیا سامنے بلی پیش کی گئی گذہ پیش کیا گیا اور ان کے نام بتایا گیا پہلے اور اس کے بعد تمام کو پیش کر کے اب امتحان ہوا بتاؤ کہ گھوڑا کون ہے گذہ کون ہے اس میں بلی کون ہے بکری کون ہے اور جب جناب آدم کامیاب ہو گئے بلی کو پہچان لیا جب انہی نے کہا کہ یہ ہے بلی جب بکری کو پہچان لیا کہا یہ ہے بکری یہ ہے بکری جب پہچان لیا یہ ہے گھوڑا جب پہچان لیا یہ ہے اوٹ جب پہچان لیا یہ ہے گذہ تو قدرت کی طرح سے اعلان ہوا ہم تمہیں اپنا نائب بناتے ہیں اتنا بڑا امتحان تم نے دے دیا اے توجہ رہے ہیں اتنے بڑے امتحان میں پاس ہو گئے تو تو ہم تمہیں اپنا نائب اپنا جانشین اپنا خلیفہ بناتے ہیں جب طالب علم کمزور ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت آسان سوال آئے ہیں بہت سہل سوال آئے ہیں تاکہ وہ آسانی سے پاس ہو جائے آخر یہ اتنا امتحان کے میار کو گھٹایا کیوں جا رہا ہے آرے توجہ رہے ہیں امتحان کے میار کو اتنا گھٹایا کیوں جا رہا ہے کہ بکری کو پہچانا تو خلافت ملی گزے کو پہچانا تو خلافت ملی بلی کو پہچانا تو خلافت ملی اونڈ کو پہچانا تو خلافت ملی یہ اتنے امتحان کے میار کو کیوں گھٹا دیا گیا تاکہ اپنے کڑی ڈیڑھ بھی امتحان میں شامل ہو جائے کیونکہ معلوم تھا کہ ایسے کم علم کنڈیڈیٹ آنے والے ہیں اتنے کم علم کنڈیڈیٹ آنے والے ہیں کہ کسی بھی علمی میار پر وہ پورے اترنے والے نہیں بہت توجہ رہے اتنے کم علم کنڈیڈیٹ آنے والے ہیں جو کسی بھی علمی میار پر پورے نہیں اتریں گے لہذا میار کو اتنا گھٹا دو اتنا کم کر دو کہ اپنے بھی شامل ہو جائے بلی کو پہچان لیا گدھے کو پہچان لیا اونڈ کو پہچان لیا جب مسلمانوں کا خلیفہ ملی اس لائق ہے کہ اونڈ کو پہچان لے وہ اگر ریایہ اونڈ اور اونڈی کو پہچان نہیں پا رہی ہے تو تاجر نہیں ہوگا چاہے کیونکہ یہ میار تو خلیفہ المسلمین کا ہے ایک سلوات بھیجے بلد آواز برمہ 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 علیہ السلام کے دشمنوں پر اور بشور تاریخی واقعہ ہے کہ ترمہ ابن عدی مولا کے ایک چانے والے وہ شام میں گئے اور اس کے بعد ان کے پاس ایک اونڈ تھا وہ چورا لیا گیا اور اس کے بعد انہیں جب شکایت کی کہ بھئی میرا اونڈ چورا لیا گیا ہے تو اس کے بعد جس نے چالیس آدمیوں نے آ کر گواہ دی کہ یہ اونڈ جو ہے وہ اسی کا ہے جس نے چورایا تھا اونڈ اسی کا ہے اونڈ اسی کا ہے چالیس آدمی نے گواہ دی خاضی نے بھی فیصلہ کر دیا کہ جب چالیس آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اونڈ انہی کا ہے اس کا ترمہ کا نہیں ہے بلکہ اس کا جس نے چورایا تو آخر میں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ترمہ ابن عبدی کا نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ہے جس نے چورایا تھا اور خاموشی سے ترمہ جو ہے فیصلہ سنتے رہے جب پورا فیصلہ ہو گیا تو انہیں کہا پہلے یہ تو دیکھ لو کہ اونڈ ہے کہ اونڈ نہیں یہ تو دیکھو اونڈ ہے کہ اونڈ نہیں جب امیر شام کو خبر ہوئی تو اس نے کہا جا کر علی سے کہہ دو کہ یہ تو چالیسی آدمی ہے ایسے ایک لاکھ آدمی میرے پاس موجود ہے کہ جو پہچان ہی نہیں باتے کہ اونڈ ہے کہ اونڈ نہیں میرے پاس موجود ہے ایک طرف تو میار کو اتنا گھٹا دیا گیا اور دوسری طرف میار یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر اعلان ہو رہا ہے سلونی سلونی جو پوچھنا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو ہر قسم کا اعلان ہوا ہر قسم کا سوال کیا گیا مولا علی نے ہر سوال کے جواب دیا ہر سوال کے جواب دیا ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہیں آپ دیکھیں اسی آیت کے زیل میں یہ واقعہ پیش کرنا ہے علم آدم علم کے ذریعے سے جناب آدم کو ملائکہ پر برطری حاصل ہوئی ملائکہ پر برطری حاصل ہوئی مگر یہی آدم جب زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں تو جناب ہوا کہیں اور اتاری گئی جناب آدم کہیں اور اتارے گئے اب روایت کہتی ہے کہ جناب ہوا کے سراق میں جناب آدم نے رونا شروع کیا اتنا روئے کہ آسووں کی ندیاں بہا دیں جبریل نازل رہے اے آدم کیوں رو رہے ہیں اے آدم کیوں گریہ فرما رہے ہیں کہا اے جبریل یہ بتائیے میری ہوا کہاں ہے اے جبریل یہ بتائیے میری ہوا کہاں ہے مجھے ہوا نہیں مل نہیں ہے جبریل نے رہنمائی کی وہاں تک کہ جہاں پر جناب ہوا موجود تھی تو جبریل کی رہنمائی سے جناب آدم ہوا تک پہنچے یہ آدم ہے جو جبریل سے پوچھ رہے ہیں جبریل سے سوال کر رہے ہیں اے جبریل یہ بتائیے کہ میری ہوا کہاں ہے جب جبریل نے رہنمائی کی ہے تب جناب آدم جناب ہوا تک پہنچے ہیں یہ واقعہ ذہن میں رہے اب روایت کہتی ہے کہ کوفے کی مسجد ہے مسجد کا ممبر ہے علی کوفے کی ممبر پر بیٹھے وے اعلان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو ایک شخص کھلا ہوتا ہے یا علی میرا سوال ہے میرا سوال ہے کہ کیا سوال ہے کہ علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے اس وقت جبریل کہاں ہے آدم نے جبریل سے پوچھا تھا جناب آدم نے جبریل سے پوچھا تھا اے جبریل یہ بتائیے کہ میری ہوا کہاں ہے اور یہاں ایک شخص بلند ہو کر پوچھتا ہے کہ اے علی یہ بتائیے جبریل کہاں ہے اس وقت اس وقت جبریل کہاں ہے روایت کہتی ہے جیسے سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا نے آسوان کی طرف دیکھا زمین کی طرف دیکھا مشرق میں دیکھا مغرم میں دیکھا شمال میں دیکھا جنوب میں دیکھا اس کے بعد اشارت فرماتے ہیں میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی ارے توجہ چاہوں گا پوری کائنات پر نگاہ ڈالی پوری کائنات میں جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں پوری کائنات میں جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں لہذا جبریل یا میں ہو سکتا ہوں یا تُو ہو سکتا ہے یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تُو ہو سکتا ہے مگر میں کیونکہ لہذا تیرے سوا کوئی جبریل نہیں تیرے سوا کوئی جبریل نہیں اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا علی کے جواب ختم ہوا ویسے ہی جس نے سوال کیا تھا وہ فضا میں بلند ہوا وہ شخصیت جس نے سوال کیا تھا وہ فضا میں بلند ہوا اتنا بلند کہ مسجد کی چھت تک پہنچا مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا مسجد کی اس شگاف سے نکلا اس کے بعد وہ پھر شگاف بند ہو گیا یہ کیوں ہوا ارے آیا تھا تم مسجد کے دروازے سے اے سوال پوچھنے والے جب تم آئے تھے تم مسجد کے دروازے سے آئے تھے اب سوال جب ختم ہو گیا تم مسجد کے دروازے ہی سے واپس جاؤ تو شاید جواب دیں کہ دنیا کی زبان ہے دنیا کی زبان ہے کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ آلی نے کسی کو سوال گھر والوں نے بتایا ہے کہ پہلے سے سٹنگ ہوتی ہے پہلے ہی تھی لوگوں کو پیسے دے کر سوال یاد کرا دیے جاتے ہیں کہ مجمع میں اٹھ کر یہ سوال کرنا ان کو جواب پہلے سے یاد ہے فر فر جواب دے جاتے ہیں فلا کتاب فلا سطر فلا صفہ لوگ بہت مروب ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں تو معلومہ سٹنگ پہلے سے ہوتی ہے پہلے سے سوال یاد کرا دیے جاتے ہیں تو اگر اگر مسجد کے دروازے سے آئے تھے مسجد کے دروازے سے واپس ہوتے تو دنیا کہتی کہ آلی نے کسی کو سوال یاد کرا دیا تھا کہ یہ پوچھ لینا میں یہ جواب دے روگا لہذا یہ بھی تو ثابت ہو کہ میں جبریل ہوں دنیا پر یہ بھی تو ثابت ہو جائے کہ میں ہی جبریل ہوں آئے تھے مسجد کے دروازے سے جب مولا نے فرمایا کہ تُو ہی جبریل ہے تو ہی جبریل ہے تو فضا میں بلند ہوئے اتنا بلند ہوئے کہ مسجد کی چھت تک پہنچ گئے مسجد کی چھت کو شگاہتہ کیا شگاہ سے نکلے پھر وہ شگاہ بند ہو گیا تاکہ دنیا پر ثابت ہو کہ ہاں مہین جبریل ہوں یا چاہے دنیا کو یہ پتانا چاہتے تھے جبریل کہ جب شاگرد میں اتنی طاقت ہے کہ مسجد کی چھت کو شگاہتہ کر سکتا ہے تو اگر استاد کامے کے قریب آئے اور کامے کی دیوار کے سنگاہ پر نہ ہو جاتے پہنچ گئے نعران حجر نعران حجر نعران حجر نعران حجر نعران حجر نعران حجر منصوب جو فنڈ ہے اس میں آپ حضرت توجہ فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کریں کیونکہ اس سے بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اسی طرح سے جو ہمارا مؤسس آئے نورِ ہدایت اس کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کاموں کا پروگرام ہے شاہد اس کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام ہوں گے لہذا اس کے ذریعے سے بھی جو ہے قوم کی مدد ہو رہی ہے بہت مدد ہو رہی اس کے ذریعے سے تو نورِ ہدایت میں اور امام زمانت علیہ السلام کے ٹرس میں آپ حضرت بھرپورتہ ہوں فرمائیں کیونکہ لبیق یا امام 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 آپ دیکھیں اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں رہی مگر ایک اعتراض کے جواب دینا بہت ضروری ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ تم یہ علی کے لیے کہتے ہو مولا علی کے لیے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان یہ اعلان کرتے تھے یہ دعویٰ فرماتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو مگر یہ دعویٰ کبھی رسول نے نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علی کو رسول سے بڑھا دیتے وہی پرانا الزام صاحب یہ علی کو مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں رسول اللہ کی ان کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے لہٰذا علی تو دعویٰ کر رہا ہے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو مگر رسول نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو جبکہ رسول کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ شہر علم ہے ان کو دعویٰ کرنا چاہیے بگر رسول اللہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تو میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کو بہت توجہ رہے رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا کوئی کہہ سکتا دیکھئے وہی بات آگئی نہیں آگئی علی کو بڑھا دیا رسول اللہ کو گھٹا دیا نہیں حقیقت یہ ہے کہ علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں اس کے لئے دلیل موجود ہے وہ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کی زبان پر وحی کے پہرے بیٹھے ہوئے تھے وَمَا جَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَىٰ اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے تھے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو جائے جب تک اجازت نہ مل جائے اس وقت تک کلام نہیں ہوتا تھا تو اگر رسول اللہ دعویٰ فرما دیتے اور انتظار کرتے وحی کا تو لوگ کہتے کہ جب بتانا ہی نہیں تھا تو دعویٰ کیوں کیا نئی روایتیں موجود ہیں بے دلیل بات نہیں کرتا روایتیں موجود ہیں کہ سوال کیا گیا اے اللہ کا رسول یہ بتائیے ذلقرنین کون ہے اب تاریخ کہتی ہے کہ رسول خاموش ہیں یہ خاموشی اس بات کے لیے نہیں ہے کہ معلوم نہیں بلکہ اجازت کا انتظار ہے وحی کا انتظار ہے اجازت ملے تو بتائیں لہذا بعد میں بتایا اسی طرح سے پھر راہ تاریخ میں موجود ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے روح کیا ہے اب دیکھ لیے تاریخ کی کتابوں فسیدت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ نے تین دن تک جواب نہیں دیا تین دن تک جواب نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معلوم لا علم نہیں تھا معلوم نہیں تھا بلکہ کیوں کہ اجازت نہیں تھی اس لیے جواب نہیں دیا تھا تو اگر رسول دعویٰ کر دیتے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو اس کے بعد تین دن تخاموش تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ جب بتانا نہیں تھا تو آپ نے دعویٰ کیوں کیا اسی لیے پھر جملہ دہرا دوں کہ رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا کیونکہ رسول کے اوپر وحی کی پابندی لگی ہوئی تھی اور علی کے اوپر وحی کی کوئی پابندی نہیں تھی علم میں رسالت کے حامل تھے وحی کی پابندی ہٹ چکی تھی اس لیے ادھر سوال ہوتا تھا ادھر جواب ہوتا تھا ایک سلوات بھیجے بردہ آوات اور بہت پڑا لکھا مجمعہ ہے لہذا آخری جملے سے سلوات کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ جاہلوں کے درمیان اگر دعویٰ کیا جائے تو علم کا مرتبہ نہیں کھلتا علم کا مرتبہ نہیں کھلتا مثال اپنی ہی دے دوں میں کسی بہت دور دراز کے دہات میں پہنچا اور میں نے پورا اتمنان کر لیا کہ کوئی پڑا لکھا تو نہیں جب مجھے پورا اتمنان ہو گیا کہ کوئی پڑا لکھا نہیں ہے تو میں نے وہاں دعویٰ کیا جو پوچھنا ہے پوچھو جو سوال کرنا ہے سوال کرو کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں کوئی پڑا لکھا نہیں ہے اب بیچارے وہ جاہل وہ کیا پوچھتے کسی نے کہا اے بی سی ڈی سکھا دیجے میں نے ان کو اے بی سی ڈی بتا دی کسی نے کہا حلیف بے بتا دیجئے میں نے حلیف بے بتا دیا کسی نے کہا ایک سے دستگنتی سکھا دیجئے میں نے ایک سے دستگنتی سکھا دی اور اس کا فخریہ اعلان کیا دیکھیں میرا دعویٰ کیسا سچا ثابت ہوا جس نے جو پوچھا میں نے جواب دے دیا لیکن جب میں وہ دہاز سے واپس آ رہا تھا تو اتفاق سے لخنو یوریورسلی کی طرف سے گزر ہوا وہاں کے حال میں ایک سیمینار ہو رہا تھا کہ جس میں ہر علم کا عالم موجود تھا وہاں سائنس دا بھی تھے وہاں ہسٹورین بھی تھے وہاں جیوگریفی کے مہر بھی تھے وہاں ہر طرح کے عالم موجود تھے میں وہاں بھی پہنچ گیا میں نے وہاں بھی کہہ دیا جو پوچھنا ہے پوچھو سائنس دا نے سائنس کا سوال کیا جغرافیہ دا نے جغرافیہ کا سوال کیا ہسٹری کے عالم نے ہسٹری کا سوال کیا وہاں میں علم کی پول کھل گئی پوری توجہ رہے تو بھر اسی لیے اگر رسول اللہ دعویٰ کر دیتے تو دنیا تانہ دیتی کہ حرف کے بندووں میں دعویٰ کیا وہ بندو بیچارے پوچھتے تو کیا پوچھتے لہذا علم کی منزل کھل نہ پاتے لیکن جب حالی نے دعویٰ کیا تو اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا جب دنیا کے بڑے بڑے علماء نے علی سے سوال کیا ہے جب حالی نے ان کا جواب دیا ہے تب دنیا کو پتا چلا کہ ان میں رسالت کا وارث کون ہے ان میں الہیہ کا حامل گو ہے اے سلغان بھیدے برناوہ سلام پوری دنیا حالی سلام پوری سلام پوری سلام پوری بس اس سے زیادہ ظاہر ہے موقع نہیں ہے کیونکہ دیگر منجل سے بھی ان کا پورا سلسلہ ہے لہذا بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں ہاں حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث سے رسالت ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو خلیفت اللہ ہیں اور رسول کے جتنے بھی صفات و کمالات ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں اسی لئے رسول نے سند دی کہ سب کے سب محمد ہیں جہاں بھی جو بھی عمل کر رہا ہے ان میں سے وہ اس زمانے کا محمد ہے جو عمل کر رہا ہے امام حسن اگر سلوہ کر رہے ہیں تو امام حسن سلوہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وقت کا محمد سلوہ کر رہا ہے امام حسین اگر میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو حسین کے قدم میدان جنگ میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ جو وقت کے محمد ہیں اس کے قدم میدان جنگ میں جا رہے ہیں لیکن امام حسین کا جو اتحان لیا گیا ہمیں یقین ہے یقین ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ امام حسین کی جنہاں پر ہوتے اگر امام حسن امام حسین کی جنہاں پر ہوتے تو ایسی ہی قربانیاں پیش کرتے ہیں ایسے ہی صبر کا مظاہرہ ہوتا ایسے ہی سار کا مظاہرہ ہوتا لیکن اخفضرت نے کائنات کے سخترین امتحان کے لیے امام حسین کو منتخب کیا امام حسین کو منتخب کیا ہاں انسان اپنی مصیبت برداشت کر لیتا ہے آسانی سے اپنی مصیبت برداشت کر لیتا ہے لیکن وہی مصیبت اگر دل کے ٹکڑے پر پڑے اگر وہی مصیبت لخت دگر پر پڑے اگر وہی مصیبت اولاد پر پڑے تو انسان کو ہزار گناہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہزار گناہ زیادہ عذیت ہوتی ہے آقا حسین کو اپنی پیاسی اتنی عذیت محسوس نہیں ہو رہی ہو عذیت کو اس وقت محسوس ہوتی ہوگی جب سکینہ فریاد کرتی ہے جب ننے ننے بچے فریاد کرتے ہوں گے کہ ہاں پیاس ہمیں مارے ڈالی ہاں پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے جب ننے سے علی ازغر کو جاں بلب دیکھتے ہوں گے تب دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا ہاں مجھے معلوم ہے کہ آج کے دن جناب عونو محمد کا ذکر عام طور سے مجلسوں میں ہوتا ہے مگر کیونکہ یوم جناب زینب میں میں جناب عونو محمد کا تذکرہ کرتا ہوں لہذا مجھے پانچ محرم کو کسی اور شہید کے تذکرے کا موقع مل جاتا ہے میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو کربلا کے سارے مسائب کا سبب تھا جس کو اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا گناہگار تھا آج اس کا تذکرہ ہو جائے کیونکہ اگر وہ حسین کو گھیر کرنا لاتا ہے تو حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے حسین دشمنوں میں نہ گرتے چاروں طرف سے حملے نہ ہو رہے ہوتے یہ گناہگار کون ہے یہ گناہگار ہر ہے جو حسین کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لے کر آیا تھا اب بچے پیاسے طلب رہے ہیں ادھر بچے طلب رہے ہیں ادھر ہوت طلب رہا ہے ہائی جتنے بچے میں اس کا سبب میں ہوں یہ حسین یہ بچے جو پیاسے ہیں اس کا سبب بھی میں ہوں یہ جو آقا کے اوپر تیرو تلواروں کی بارش ہو رہی ہے اس کا سبب بھی میں ہوں شبِ آشور پوری رات طہل کر گزری پوری رات طہل کر گزری اور اس کے بعد لباد کہتی ہے کہ اسی رات میں عمر سعید کے پاس پہنچتا ہے عمر سعید کیا کل جنگ ہو کر رہے گی عمر سعید نے کہا کہ ہاں ہر ایسی جنگ ہوگی کہ پورا میدان لاشوں سے پڑ جائے گا یہ سننا تھا کہ ہر کا جسم کھاپنے لگا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا عمر سعید نے گھبرا کر کہا کہ اے ہر کوفے کے سب سے بڑے بہادر تم ہو تم سے بڑا کوئی بہادر کوفے میں موجود نہیں لیکن تم جنگ کے نام سے ڈر رہے ہو جنگ کے نام سے خوف زدہ ہو گئے یہ بزن پر تھر تھری کیسی یہ چہرے کا رنگ زرد کیسا اگر نے جواب دیا جنگ سے نہیں ڈر رہا ہوں جہنم میں جلنے سے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم جہنم میں جلنے کی مجھ میں تاک نہیں صبح نمودار ہوتی ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اپنے غلام کو ساتھ لیا چلو آقا کی خدمت پر چلتے ہیں آقا سے معافی مانگتے ہیں آقا سے معافی مانگتے ہیں تھوڑی دور آگے بڑے تھے کہ بھائی سے ملاقات ہوئی بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہ آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہو کہ اتنا بڑا چل اتنی بڑی خطہ معافی مانگنے جا رہے ہو حسین معاف نہیں کریں گے تمہیں حسین تمہیں معاف نہیں کریں گے اب ان کے جنگے سر لیے ان فرماتے ہیں نہیں میرا آقا بڑا قریب میرا آقا بہت قریب ہے مجھے بھروتا ہے کہ میرا گناہ میرا آقا مان کر دے گا جب پہنچے امام حسین کے قریب تو بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو رومہ سے باندھو میرے چہرے کو میرے آبا سے چھپا دھو میں نہیں چاہتا کہ آقا حسین کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے قریب پہنچتا ہے اسی عالم میں قدموں پر سر رکھ دیتا ہے آقا ماف کر دی دے آقا ماف کر دی دے امام فرماتے ہیں سر تو اپنا اٹھا آنے والے سر تو اپنا اٹھا کہ نہیں آقا جب تک کہنا دیجئے جگہ ماف کیا اس وقت تک میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا امام نے فرمایا میں نے بھی ماف کیا میرے خدا نے بھی ماف کیا اب ہر نے سر اٹھایا آقا یہ گناہگار ہو رہا آپ کے سامنے بہت بڑا گناہگار ہو بلی عذیتیں پہنچائی ہیں بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں یہ آپ کے بچے جو پیاسے ہیں وہ میری بدائی سے پیاسے ہیں یہ جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا سبب میں ہوں چاہتا ہوں کہ کچھ ہلکا سے کفارہ ہو جائے کچھ ہلکا سے کفارہ ہو جائے میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے میرے سامنے قتل ہو میرے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو تو شاید ہلکا سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے بیٹے کو اجازت ملی بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے دادے شجاہ دیتا ہے زخمی ہو کر گرا باپ کو مدد کے لئے پکارا اے بابا مدد کے لئے آ جائیے جیسے ہر نے قدم آگے بہائے کسی نے شانے پر ہاتھ رکھا اے ہر کہیں بوہے باپ بھی جوان بیٹوں کے لاشوں پر جاتے ہیں اے ہر میں جاؤں گا تم ان کو میں جاؤں گا روایت کہتی ہے کہ آقا پھر کے بیٹے کے لاش کے قریب پہنچیں ابھی ابتدائے جنگ ہے ابھی ابتدائے جنگ ہے حسین کے بدن میں اتنی قوت تھی کہ گھولے سے اتنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تاریخ کہتی ہے کہ گھولے پر بیٹھے بیٹھے جھکے اور جوان کے لاش زمین سے اٹھا کر اپنے گھولے پر رکھ لیں لیکن تاریخ کربلاوت آ رہی ہے کہ جتنا جتنا وہ بہت گزرتا گیا حسین کی طاقت جواب دیتی گئے اور جب قاسم کی لاش اٹھائی ہے تو لاش اٹھا تو لے مگر اس طرح سے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا پہر زمین پر خرد دیتے جا رہے تھے مگر جب علی اکبر کی لاش اٹھانا چاہے تو کمر نے جواب دے دیا علی اکبر کی لاش نہ اٹھ سکے چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں اے آقا کس کو ڈھول گئے ہیں کس کو تلاش کر رہے ہیں ارے کہیں زہیر نظر آ جائے کہیں حمید نظر آ جائے حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا جب حسین کو کوئی نظر نہیں آیا تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکل آئے تھے حسین نے انہی کو آواز دی اے بنی حاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو وہ کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے لاشِ علی اکبر اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے حسین والی اکبرا والی اکبرا کہتے ہوئے مت آخری جبنے روایت کہتی ہے کہ وہاں لاش رکھی جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی ایک پہلوں میں قاسم کی لاش ایک پہلوں میں علی اکبر کی لاش روایت کہتی ہے حسین درمیان میں بیٹھ گئے ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پہ رکھا آکمال کی طرف سر اٹھایا پالے والے تُو دیکھ رہا میں قریب ہو گیا میں بے سہارا ہو گیا اب میرے دابن میں تُو باقی نہیں رہا جو کُدھ تھا پالے والے تُو پر نشاور کر دیا سیعلم الذین ذلمون ایم قلب ينقلبون الا لعنة اللہ علاقہ